موسیقی موسیقی پنجاب کے ہری کے بیراز سے بہت کر آنے والی گنگ نہر اپرادیوں نے اپراد کو بے خوفیت سے انجام دے کر اس نہر کو گناہ دفن کا ماکول تریہ بنا لیا ہے شاؤ ہندو کا ہے یا مسلمان کا کبھی بھی چرور پڑ سکتی ہے اس لیے اسے دفنیا ہی جاتا ہے شاؤ کو اس بے قدری سے نکالا جاتا ہے کہ اس کے کئی ٹکڑے تک ہو جاتے ہیں کئی بار آدھا آدھورہ شریعت بھی دفنیا دیا جاتا ہے مادھا پچی سے بچنے کے لیے کنارے پر آئی شاؤ کو کیسے بھی کر کے آگے سرکانے کی پوشش کی جاتا ہے خانہ پورتی کرتے ہوئے سڑی کا لیلاج کا خوٹو لے کر اسے دفنیا دیا جاتا ہے شاؤ ملتے ہی اس کا نشتہ رنگ کر دیا جاتا ہے آس پاس کے جلوں کے تھانوں کو سوسنا تک نہیں دی جاتی اور شناک کروانے کا پیاس تک نہیں کیا جاتا ہری کے بیراز سے بہ کر آنے والی گنگ نہر ویسے تو جیوندھائی نہیں کہی جاتی ہے مگر ان دنوں اپرادیوں کے ثبوت مٹانے کے لیے یہ جریہ بنتی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ گنگ نہر ہے جو پنجاب کے ہری کے بیراز سے ہوتی ہوئی گنگانگر گنگانگر کے بعد میں بیکنر سے نکلتی ہوئی جوتپور جیسلمیر اور سانچور کے بعد میں گجرا چلی جاتی ہے یہ نہر اور جو یہ آس پاس کی بستی بھی دکھائی دے رہی ہے یہ لوگ بھی اس نہر کے اندر بہتی ہوئی جو لہشیں آتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور دو ہجار سولہ کے اندر ایک سو چھے کے قریب ایسی لہشیں آئی تھی اس نہر کے اندر جس کو الگ الگ تھانوں کے چھتروں کے اندر لیا گیا تھا مگر نوازی ایسی شو تھے جن کی پہچان تک نہیں ہو پائی اور اپرادیوں نے ثبوت مٹانے کے لیے اس گنگ نہر کو اپنا جریہ بنا رکھایا واقعی اس نہر کو گناہ کو دفن کرنے کا چریہ بنا دیا گیا ہے سبوت مٹانے کا چریہ بند دی جا رہی نہروں میں ہری کی بیراز سے بہ کر آنے والی گنگ نہر میں تین دن میں ایک شو بہ کر آ رہا ہے دوہزار سولہ کے آگڑوں کی اگر بات کریں تو اس میں ایک سو چھے شو بہ کر آئے نوازی شووں کی پولیس پہچان تک نہیں کر سکی جبکہ سترہ ہی ایسے شو تھے جن کی پولیس پہچان کروا سکی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بہ کر آنے والے شووں کو نہ تو پولیس نکالنے کی جہمت اٹھاتی ہے اور نہ ہی نہر کی رکھوالی کرنے والے بیلدار ڈنڈے کے سہارے شو کو آگے دھکیل دیا جاتا ہے اور کئی بار اس تھانیے لوگ اس بات کا ویروت بھی کرتے ہیں مگر ان جمعیدار ادھکاریوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ بہنے والا شو بھی کسی پریوار کے سدس سے گاہ ہوگا اور یہ بات واقعی جھگ جھوڑتی ہے پریوار آتی ہے یہاں اس میں ایڈ میں آتی ہے اور اس کی پچھان تو ہوتی نہیں ہے لیکن یہ بیلدار ہوگے پولیس والے ہوگے یہ آگر ان کو نکالنے کی کوشش کرتے نہیں بجائے اس کے ڈنڈے ڈنڈے سے آگے دیتے ہیں آگے والے چھتر میں چلی جاتی ہے سوچتے بھی چلو ہمارے کو کیا لینن دینے ہم ان کو بولتے ہیں پولیس والوں کو کئی بار بھئی یہ کیا کر رہے ہو آپ اب اس کے بعد ہم رامنام سیوا سنستان جو سوچنا پردان جی کو فون کرتے ہیں وہ آگے وہاں سوچنا دیتے ہیں پولیس والوں کو پولیس والوں کو گلے پڑ جاتے ہیں تو تو میں ہو جاتی ہے آپ کو کیا لینن دینے اس سے وہ اس کے بعد ہمیں یہاں سے کئی بار نکال لی ہے بوڑی بوڑی نکالنے کے بعد سوچنا دیتے ہیں اس کے بعد وہاں سے لے جا کر یو دیو دان سے اس کا سنسکار کرواتے ہیں حالانکہ اس ماملے میں پولیس کہتی ہے کہ وہ اپنی کاروائی کرتی ہے اور اگیا شووں کی پہچان کروانے کی قوایت بھی کرتی ہے لیکن یہاں پولیس جو کہتی ہے ان کے دعووں میں بھی جھولتو نظر آتا ہی ہے ایبریس کا تو ابھی ایک جگ ڈیٹا نہیں ہے میرے پاس لیکن کافی آتی ہیں اور مینے میں دس بیس تو آئی جاتی ہیں کم سے کم آ جاتی ہیں دکت تو ان میں آتی ہے جو دن بے دن ان آکڑوں میں اور بڑھوتری ہونے کی سمبھاونا ہے پولیس کی مانے تو پڑھوسی راجے سے نہر میں پھینکے جانے والے شو یا آت مہتیا کرنے والے لوگوں کی لاشیں بھی راجستان کی سیما میں ہی بہاو کے ساتھ آ جاتی ہیں اگر اوسط نکالیں تو ہر مہنے میں آٹھ سے دس اور پورے سال میں قریب سو یا اوسط سے ادھک لاشیں اس نہر میں سمہ جاتی ہیں ان میں سا دکانش کو انتیم کریا بھی نصیب نہیں ہوتی پولیس کے پاس اس طرح کی لاشوں کا انتیم سنسکار کرنے کا کوئی بجٹ نہیں ہے جانکاری کے مطابق شاو کو نہر سے نکالنے سے لے کر پوشٹ مارٹم کروا کر دفنانے تک پانس سے دس ہزار روپے تک خرچ ہو جاتے ہیں یہ خرچ آس پاس کے لوگ چندہ اکھٹا کر کے ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے بیچ ایک سنسطہ بھی اپنا دائت و پورا نیوہاتی ہے ہماری سنسطہ گنگنر میں ہے رامنام سیوہ سنسطہ سے اس کا مکھیا دیشہ ہے لاوارس ڈیڈ بوڈیوں کو دا سنسکار کرنا اور ہمارے پاس جو ڈیڈ بوڈی آتی ہیں اکثر پانی کے اندر نیر کے اندر آئے جاتی ہیں ٹرین کے اندر آئے جاتی ہیں بکھاری گنگنر میں گھوم رہے ہیں جو گورنمنٹ کی رسپونسلیٹی بنتی ہے وہ ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے اور ان کو ہم نکالتے ہیں نیروں میں سے نکلواتے ہیں ہمیں یہ سوچنا ملتی ہے کہ نیر کے بیلدار آئے ہیں یا دوسرا آئے ہیں یا پولیس والے ہیں کئی نیر پیل میں فس گی تو اس کے یہ آگے تکیل دیتے ہیں ڈنڈوں سے دوسرے تھانا شتر میں چلی جائے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے اور ہمیں لوگ سوچنا دیتے ہیں ہم آتے ہیں تھانوں والوں سے بھی ہماری تو میں ہمیں کئی بار ہو جاتے بھی آپ کیوں نہیں سمبالتے ہیں اپنے شتر میں پھر ہم اس کو ڈیڑ بوڑی کو نکلو آ کے گورنمنٹ ہسکٹل میں مورسری میں رکھتے ہیں باتر گینٹے قریب اس کے انتیار کرتے ہیں اس کی سناکت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ڈونڈتے ہیں نئی ہونے کے بعد پھر ہم اس کا ویدی ویدان سے دس حسکار کرتے ہیں اندرہ گاندھی نہر وہ پرتی مہاوس تنکریب 10 سکیہ شو پڑوسی راجیوں ہریانوں اور پنجاب سے بہ کر یہاں آ جاتے ہیں یہاں پولیس شووں کی پہچان آس پاس کے شتر میں کرانے کے ساتھ سمیپورتی پڑوسی راجیوں کو سوچنا دیتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آنے اور شووں کی پہچان نہیں ہونے پر تین دن کی اوچاری کاروائی کے بعد شووں کو دفنہ دیا جاتا ہے لیکن یہ نہر لگاتار لاشیں چرورو دلتی رہتی ہے فرشٹ انڈیا کے لیے سری گنگا نگر سے بھارش شرما کی ریپورت دراصل یہ ایک وہ داستہ تھا جہاں لاشیں سفر کرتے ہیں اور وہ بھی پانی لاش میں تبدیل ہوئے لوگوں کی موت کے قارن چاہی جو رہے ہیں لیکن یہاں سب سے اہم یہ ہے کہ ان لاشوں کو وقت پر پانی سے باہر نکالنے کی قوایت میں انسانیت کو بھی یہاں تاک پر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی صحیح ہے کہ یہاں جن لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں آدھیکانش معاملوں میں ان لوگوں کو بھی لاش کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یعنی انہیں مار کر پھر ان کی لاش کو اس پانی کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ نہ تو گناہ پکڑا چاہے اور نہ ہی گنہ دار ہماری اس خاص پیشکش میں آج پھلا رکھنا ہے مجھے دیجئے اجازت نمشکال مجھے دیجئے